نماز کے فائدے نماز آنکھوں کی تھندک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھی گئی ہے ابن القیم کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ آنکھ تھندک محسوس کرتی ہے اس کا رتبہ اس چیز کے نسبت اونچا اور بلند ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے تو اس دنیا میں نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی تھندک ہے کیونکہ اس میں ایسی ہستی کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے کہ آنکھیں تھنڈی نہیں ہوتی دل پر سکون نہیں ہوتے اور نفسوں کو سکون نہیں ملتا مگر اسی کی بارگاہ میں یعنی جب تک نماز نہ پڑھ لیں چین نہیں آتا سکون نہیں آتا اور وہ اس کے ذکر سے ہی خوشحال ہوتے ہیں اور اس کے لئے آجزی اور خوشو کرتے ہیں اس کا قرب حاصل کرتے ہیں خاص طور پر سجدے کی حالت میں یہ وہ حالت ہے جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے غافل کی اس تھندک سے محرومی پھر وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے کا سکون اور آنکھوں کی تھندک نماز میں ہیں اور جو غافل اور روگردہ ہیں اسے اس بات سے کچھ حصہ نہیں ملتا بلکہ اس کے لئے نماز مشکل اور گرامل ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ رہے ہوتا ہے استغفراللہ غافل نماز میں کیسا ہوتا ہے گویا وہ انگاروں پر کھڑا یہاں تک کہ اس کی جان چھوٹ جائے اور اسے زیادہ اچھی نماز وہ لگتی ہے جو جلدی اور تیز پڑی جائے کیونکہ اس کی آنکھیں اس سے تھنڈی نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کو اس نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے تو نمازی بھی دو طرح کے ہے اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں آتے ہیں کیا نماز ہماری بھی آنکھوں کی تھندک ہے یا نہیں اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز سے تھنڈی ہو اور اس کے دل کو اس سے سکون اور راحت ملے تو سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے یعنی جس سے ملاقات کر کے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہوں جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے اداس ہوتا ہے جب وہ چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو مس کرتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا تو اب آپ سوچئے کہ جب ہم نماز سے محبت کریں گے تو ہمارا کیا دل چاہے گا کہ نماز لمبی ہو اور جب ختم ہو جائے تو بس ختم ہو گئی جیسے رمضان میں یہ کیفیت آتی ہے ترابی ختم ہوتی ہے بس ختم ہو گئی یا حرم میں جاتے ہیں تو وہاں نماز ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں تھوڑے سے کاری سے وہ اور لمبی کے رات کرتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے بس اتنی سے نماز وہاں دل چاہتا ہے کہ لمبی کیونکہ اس وقت ہم سب کو چھوڑ کے ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں ہم اپنے اون پر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی نمازیں ہماری ترجیحات میں آ جاتی ہیں اور تکلف کرنے والا ایسا دل جو اللہ کی محبت اور آخرت کی محبت سے فارغ ہو اور جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام نماز ہے اور اسے سب سے زیادہ ناپسند نماز کا لمبا ہونا ہے حالانکہ وہ فارغ ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے اور اسے کوئی کام بھی نہیں ہوتا پھر بھی وہ نماز نہیں پڑتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے اے بلال نماز قائم کرو اقامت کہو ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ ہمیں سکون پہنچاؤ یعنی ہم دنیا کی تکلیف تھکاوت تنگی اور مشکت میں مبتلا تھے یہاں تک کہ ہم نماز میں مصروف ہو جائیں پھر نماز کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے کامیابی ملتی ہے قدفلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون یقینا کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشو کرنے والے ہیں رحمت ملتی ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نماز خائم کرو زکاة ادا کرو رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے یعنی اللہ کی رحمت آتی ہے اس کی طرف رزق ملنا وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خوب پابندی رکھئے ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے نفاظت کی زمانت دے گا فقر دور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا فقر کیا ہوتا ہے محتاجی ضرورت مند ہونا سبحان اللہ اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر بھی دور کر دوں گے تمہاری ساری ضروریات پوری کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کرو گا نماز کا ایک اور فائدہ کیا ہے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی صلات کیا ہے اللہم مغفر لہو اللہم مرحمہو اے اللہ اسے معاف کر دے اے اللہ اس پر رحم فرما اور اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو بھی فرشتے اس پر صلات پڑھتے ہیں اور ان کی صلات یہی ہے اللہم مغفر لہو ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار عموماں کہاں کیا جاتا ہے جب عمرہ یحاج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایک نماز پڑھ کے پھر تھوڑا اگر نفل کا ٹائم بیچ میں ہوا تو نفل پڑھ لیے جسے مغرب کے بعد اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے لگتے ہیں پھر اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے جتنی دیر یہ بیٹھتے ہیں لوگ ایک نماز سے دوسری نماز تک فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں فرشتے کیا دعا اللہم مغفر لہو اللہم مرحمہ اللہ اس کو بخش دے اللہ اس پر رحم فرما تو یقین مانیے اگر آپ کسی کو یہ جاب بھی دے دینا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی تم یہاں کھڑی رہو اور سہرہ بھا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میرے لیے یہ دو دعائیں پڑھو دعا کرو تو تھوڑی دیر کے بعد کہ میں تھک گیا ہوں مجھے بریک چاہیے لیکن ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں نا اس لیے اس طرح کا کام کرنے کبھی شوق نہیں تو اعتقاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے کہ کرنا چاہیے ایک تو وہ اعتقاف ہوتا ہے جو رمضان میں ہوتا ہے اور ایک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ سردیوں میں دن چھوٹے آ رہے ہیں جمعہ کے دن آخری وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اثر کا وقت جو ہے اثر کے بعد سے لے کے مغرب تک کے وقت میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو آپ اس وقت بھی اعتقاف کی نیت کر سکتے ہیں گھر والوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں اثر سے مغرب کے بیچ میں نہیں ملوں گی کوئی فون نہیں کوئی کال نہیں کچھ نہیں اور اس وقت کچھ حصہ عبادت یعنی قلابت وغیرہ کچھ حصہ اذکار اور کچھ حصہ دعائیں پھر خوف اور غم سے نجات ملنا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُوا الصَّالِحَاتَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کی اور نماز قائم کی اور زکاة دی ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کی مدد ملنا یَا اِيُّا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّالَاتِ اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ حضیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ در پیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے ہیں اس بات کو اپنے لئے بھی لکھ لیجئے کہ ہر مسئلے کے پیش آنے پر نماز کی طرف رجوع کرنا ہے اور دوسروں کو بھی یہی بتائیے کیونکہ آپ سب دین پڑھتے ہیں تو لوگ آپ سے ضرور اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہوں گے جب کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کو آپ کیا کہیں نمازوں کی پابندی کرنے اگر آپ کو یاد ہو یہ بات کہ پہلے جیسے پیر وغیرہ اور جو بزرگ لوگ ہوتے تھے لوگ جن کے پاس جا کے وظیفے وغیرہ لیتے تھے تو وہ وظیفہ دیتے ہوئے ساتھ کیا کہتے تھے پانچ نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے تو اب وہ جب پانچ نمازوں کی پابندی ہو گئی اور پھر ہر نماز کے بعد وہ ذکر جو بھی دیں کر رہے ہیں تو مسئلہ تو حل ہو جائیں گے تو ہم نماز کو نہیں سمجھتے کہ اس سے مسائل حل ہونے ہم صرف وظیفے کو سمجھتے کہ اس سے مسائل حل ہونے حالانکہ نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے مسائل حل کرنے کا یہ حدیث جو ہے کہ اِذَا حَزَ بَهُ عَمْرٌ صَلَّ نماز سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے آپ نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمہ میں ہے یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے پھر صحت و تنرستی بھی ملتی ہے امام ابن قیم کہتے ہیں نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے یہ جملہ بھی جمز میں لکھ لیجئے نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے آپ دیکھیں یوگا میں بھی کیا ہوتا ہے فزیکلی بھی ایکسسائز کرتے ہیں اور ساتھ کچھ منتر منتر پڑھتے ہیں تو نماز اس سے کہیں بہتر ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے اس لیے کہ اس میں قیام رکوع سجود اور قادہ کی مختلف حرکات ہوتی ہیں اور آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور اس کی وضا قطع بدلتی رہتی ہے نماز میں جسم کے اکثر جوڑ متحرک رہتے ہیں اس لیے دو رکعت شراک جائے وہ دعا کے نماز جائے تین سو ساڑھ جوڑوں کا صدقہ کیونکہ ساری جوڑ ہل جاتے ہیں ایک دفعہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اکثر باطنی آزا جیسے میدہ آنتیں آلات تنفس اور غزہ بھی ورزش کر رہے ہوتے ہیں یعنی جو پیٹ میں غزہ ہوتی ہیں یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جوڑی ہل رہے ہیں بلکہ اندر کے حصے جو ویسے نہیں حرکت کرتے اب مثلا آپ جب رکوع کرتے ہیں اور رکوع کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے نا ہر چیز اُلٹ گئی اور اگر آپ لمبا سجدہ کریں تو اور بھی زیادہ ورزش ہو جائے گی لیکن ورزش کے لئے نماز نہیں پڑھنی یہ تو امامِ ملکیوں میں ایک بات سمجھا رہے ہیں چونکہ فائدوں کی بات ہو رہی ہے نا نماز کے فائدے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نماز فی نفس سے ہی حفظانِ صحت کا باعث ہے کیونکہ طہارت بھی ہے اس میں اور صحت ایمان کی حفاظت اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے علاوہ اس کی ادائیگی سے انسانی جسم کے فضلاتِ ردیہ میں ٹاکسنز میں کمی آتی ہے اور یہ چیز بدن کے لئے مفید ترین ہے اسی طرح تحجد کی نماز حفظِ صحت کے اسباب میں سے سب سے زیادہ نفع بخش ہے یعنی ارلی رائزنگ جو ہے اور کئی ایک دیر پا بیماریوں کو بہت زیادہ روکنے والی ہے جسم روح اور دل کے لئے بہت زیادہ نشات دینے والی ہوتی یعنی اس وقت جو اٹھتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ اٹھنے میں ہی ایک عجب خوشی ہوتی ایک سنس اف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور میں آزان فجر سے پہلے اٹھ گیا اور ہر طرف ایک خاموشی ہوتی ہے تو نماز میں بھی ایک اوری طرح کا لطفات ہے ہشاش بہشاش اور خوش مزاجی حاصل ہوتی ہے جب ایک انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان نے جو تین گریں لگائی ہوتی ہیں سوتے وقت وہ کھل جاتی ہیں جب اٹھ کے ذکر کرتا ہے تو ایک کھل جاتی ہے پاری گریں کھل جاتی ہے پھر وہ صبح کو ہشاش بہشاش خوش مزاج اٹھتا ہے ورنہ اس کی صبح نفس کی خباست اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ اٹھتے ہیں تھکے تھکے سے اٹھتے ہیں لیکن جو ہی آپ اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں اور اچھے سے وضوع ارتحارت کا احتمام کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو سو کر اٹھتے وقت ہوتی ہے اور جن دنوں نماز نہ پڑھنی ہو تو یہ کیفیت بڑی دیر سے گاتی ہے بیماری سے شفاہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا اس کی طرف متوجہ ہونا اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد کے لیے نماز کی طرف لپکنا پس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں بیمار ہیں جنہیں شفاہ دی گئی اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں آفیت دے دی گئی پھر آپ دیکھئے کہتے ہیں آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ نے نماز کو کیسا بنایا کہ وہ ہمارے اخلاق کو مزین کرتی ہے نماز صرف حرکات سکنات اور الفاظ کا نام نہیں بلکہ یہ ہمارے کردار کو محذب بناتی ٹھیک ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو اگر اسی طرح ادا کیا جائے جیسے حکم دیا گیا تو یہ نماز اسے برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے اور جب وہ اسے نہ روکے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز کے حق کو ضائع کر رہا ہے پھر اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں نماز سے روشنی ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة نورن نماز نور ہے غیر اخلاقی برائیاں دور ہوتی ہیں صورت علمہ عارج میں ہے بلا شبہ انسان تھوڑ دلہ بنایا گیا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ ہی کرنے والے ہیں ہمیشہ نماز پڑھتا ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا فلا آدمی رات کو نماز تو پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے آپ نے فرمایا انقریب وہ جو نماز میں کہتا ہے وہ اس کو چوری سے روک دے گا یعنی اگر یہ اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو چوری بھی ختم ہو جائے گی نماز صدقہ اور اچھی بات اس کے لئے کفارہ بن جاتا ہے یعنی جو مسئیبت آنے والی ہوتی ہے ان پر وہ نماز کی وجہ سے چلی جاتی ہے گناہ مٹ جاتے ہیں ان الحسنات یو بھمنا سییات گناہ دھول جاتے ہیں جب بھضو کر کے انسان نماز مکمل کرتا ہے تو ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا گناہ جھڑ جاتے ہیں مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لئے نماز پڑتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ رہے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لاکر اس کے کندے پر رکھ دیے جاتے ہیں تو جب بھی وہ رکو کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر پڑتے ہیں جیسے پتے جھڑتے ہیں جیسے کوئی چیز کندوں سے گر جاتی ہے دھل جاتا ہے انسان خشو سے پڑی گئی نماز پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہ کرتکاب نہ کرے اور یہ بات ہمیشہ کے لئے ہے حدیث میں ہے کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لئے اچھی طرح وضو کرے اچھی طرح خشو سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکو کرے مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور یہ بات ہمیشہ کے لئے کیا آپ نے یہ سب کے لئے ہے فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹنا اور درجات بلند ہونا ہے نماز کی طرف آنے والے کے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں جو مسجد میں خاص طور پر آتا ہے ان قدموں کے نشان پر ثواب کی امید ہے آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی نا کہ جب بن سلمہ جو تھے انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا سوچا تو آپ نے فرمایا نہیں جہاں رہتے ہو وہی رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں نماز کا انتظار کرنے والے کو نماز کا عجر ملتا ہے یہ بھی اس کا فائدہ ہے یہ پیچھے بھی بات گزر چکی نماز پڑھنا کامیاب تجارت ہے بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی ایسی تجارت لیکن ہم اس تجارت کو تجارت نہیں سمجھتے کس کو تجارت سمجھتے اس کے مقابلے میں کس چیز کو ترجیح دیتے شاپ میں کھڑے ہونے کو تو تجارت سمجھتے ہیں لیکن مسجد میں قیام کرنے کو تجارت نہیں سمجھتے ہیں دنیا کی تجارت تو ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی جو ہمارے حصے کی ہے لیکن مسجد میں کی جانے والی تجارت جو اللہ کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی عجر عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا اور جو نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکاة دینے والے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں یہ لوگ ہیں جنہیں ہم انقریب بہت بڑا عجر عطا کریں گے اس میں علم کی پختگی کی بات کیوں کی گئی نماز کی اہمیت کا علم اگر انسان کے اندر راسخ ہوگا تو پھر عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی یا کم ہوگی یعنی علم سے ایمان بڑھتا ہے ایمان سے عمل درست ہوتا ہے سب سے پہلے علم کی بات کی گئی پھر ایمان کی بات کی گئی پھر اقامتِ صلاة کی بات کی گئی اور زکاة کی پھر اللہ اور آخرت پر ایمان کی ایسے لوگوں کے لئے عجر عظیم ہے عجر عظیم کے مستحق کون ہے یہاں آپ دیکھیں راسخون اف الالم علم رسوخ کیسے آتا ہے علم راسخ کیسے ہوتا ہے راسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی اس کا گڑ جانا ایسے گڑ جانا ہے کہ وہ ہل کے نہ دے یہ کیسے ہوتا ہے ایک وہ علم ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ سے سن سن کے باتیں آپ کو پتا ہوتی ہیں ان میں سے کئی باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہوگی جس وقت آپ حدیث یا آیات پڑھیں کیونکہ آپ لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں یہ آیات آپ نے پہلے ہی پڑھی ہوئی ہیں لیکن راسخ کیسے ہوتا ہے جب اس کو آپ دوبارہ پڑھتے ہیں پھر دوبارہ پڑھتے ہیں پھر انہوں پر غور کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور ان پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو علم پختہ ہو جاتا ہے اور جب علم حاصل کرتے ہیں تو ایمان بڑھنے لگتا ہے اس وقت بیٹھ کر آپ کا جس طرح ایمان بڑھ رہا ہے وہ کچن میں کھڑے ہوئے کیسے نہیں بڑھتا ہے وہ بھی ایک ضرورت ہے وہ بھی سب آپ کا کام ہے اس سے منع نہیں کیا گیا لیکن جب علم بختہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جوکش بھی کیا جائے اس کا اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے راسخ جنہاں رسوخ سے ہیں جیسے کیل گاڑتے ہیں نا تو پکا کیل کب گڑتا ہے جب اس کو بار بار ہیمر کریں یس ان چیزوں کو بار بار پڑھیں ساہارے کام کا چھوڑ کے پڑھیں آپ یہ بھی کر سکتے تھے اچھا ٹھیک ہے گھر میں سننیں گے صرف سننا اور بات ہے سننا اور دیکھنا اور بات ہے استاد سے سننا اور بات ہے کلاس میں بیٹھ کے سننا اور بات ہے سب کام چھوڑ چھاڑ کے بیتھنا اور بات ہے ایک کے بعد ایک ہیمر ہے جس سے علم پختہ ہوتا ہے اور پھر گروپ میں بیٹھنا اور بات ہے پھر ایسائنمنٹ لکھنا ہومبر کرنا یہ سارے سٹیپس ہیں کس کے لئے علم کو پکا کرنے کے لئے تو جو علم پکا کرے اس میں عجر عظیم ہے کیا وہ جو علم رکھتے اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے منابر نہیں ہوتے اقل والی نصیت پکڑتے انہی کو اس کی قدر ہے نہ سمجھو کوئی اس علم کی قدر نہیں ہے سازم جی یہ بھی لگتا ہے کہ علم کے راسخ ہونے میں ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ جس علم کی طلب جتنی شدت کے ساتھ ہوگی پھر وہ علم اتنا ہی راسخ ہوگا مطلب علم کو حاصل کرنے کے عمل میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک علم اٹسیلف پھر ایک اس کا طالب علم اور پھر ایک اس کا موللم تو یہ تینوں فیکٹرز اگر ایک ساتھ ملیں اور مطلب ان کا ایک کومبینیشن بنیں تو ہی وہ علم پھر راسخ ہوتا ہے پھر پختہ ہوتا ہے استاذ عزیز صاحب پکانے کی بھی مثال دے رہے تھے ہم پر تو پکانے کے لئے بھی اگر ہم پکاتے پھر بھی دو چار کام کریں تو کھانا بھی خراب پکتا ہے تو اسی طرح اگر ہم چلتے پھرتے خالی اگر ام حاصل کریں گے تو علم بھی کچھا پکا ہی ہوں گا وہ کوئی اندر نہیں جائیں گا راسخ نہیں ہوں گا اس کے لئے بھی تو وقت نکالنا پڑے گا بلکل استاذ میں یہ بھی سوچی تھی کہ جب فرس ٹائم ہم یہ قرآن پڑتے ہیں تو اس وقت تو صرف ہماری آنکھوں سے آنسو ہی بیارے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑیں پھر اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم پڑتے ہیں تب پتہ چلتا ہے اچھا یہ چیز ہم نے یہاں پڑی تھی اس کو اب عمل میں بھی تو ڈھالنا ہے کہ ہماری وہی مثال شروع والی نہ ہو جائیں بلکل تو پھر آہستہ آہستہ اس کے بعد عمل میں ڈھالنا شروع ہوتا ہے پھر دوسروں کو بتاتے ہیں تو that is also راسخ بلکل وہ ایک ویجول سا آ رہا تھا کہ راسخ وہ جو گڑنے والی بات ہے اور ٹھوکنے والی بات ہے تو صاحب میں سوچ رہی تھی کہ while we were growing up and all تو زیادہ تر دیوار پہ کچھ لگانا ہوتا تو کل ٹھوکنا یا ڈرل کرنا اور اس کو واقعی مضبوطی ہوتی تھی اب ہمارا problem یہ کہ ہم thumpins والے لوگ ہو گئے یہاں پہ thumpins سے چیز لگاتے ہیں اور کام تو علم کے حساب سے بھی ہم ایسے ہی ہو گئے ہیں thumpins سے اٹکا لیتے ہیں copy paste کر لیتے ہیں چیزیں we don't ingrain it in our brains ہم وہ effort کرنا ہی نہیں چاہتے پھر جب وہ بات یاد ہی نہیں رہتی تو عمل کہاں سے آئے گا استاذہ ایک بات ہو رہی تھی کہ جیسے یہ ان کی بات ہے ٹھوکنے کی تو یہاں کبھی ہم دیوار میں ٹھوکتے ہیں تو دیوار آگے سے گرنے لگ جاتی ہے استاذہ میں یہ سوچ ہوں ہم اسی طرح غافل ہیں کہ ہم راہ سکھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ راہ سکھنے ہو رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دل مضبوط کرنا چاہیے جی ہاں بالکل ماحول ضروری ہے میں سوچی تھی کہ جیسے اس کے لیے قربانی دینا جتنے ہم اس کے لیے effort کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماہ اس کے لیے محنت کرتی ہے اسی طرح سے ہم نے علم کے لیے بھی محنت کریں گے قربانی دیں گے تو پھر ہم اس کو بھوزتے نہیں ہیں آخر ایسے لوگ ہوتے ہیں انہونی بات نہیں ہے کہ یہ ہوئے نہیں سکتی جی استاذہ میں علم کے راستگ ہونے کی بات ہو رہی تھی تو مجھے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہمیں جب اپنی اسائنمنٹس یا کچھ بھی دوسرے علوم کے لیے کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ میڈیکل فیڈ میں یا کسی میں بھی تو ہم ہر چیز کو ہمیں ہوتا ہے کہ جی ایویڈنس بیس نالج لے کے آنی ہے اور اس کے اکارڈنگلی جو بھی عمل کر رہا ہوگا ہم اسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے جس کا ہمیں بتا ہو کہ جیس کے پاس نالج ہے یا ایویڈنس بیسٹ اس کی پریکٹس ہے لیکن جب اپنے ان علوم کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ سنی سنائی اور ہم اپنے اباؤ اجداد اور جی وہ ویسے کرتے تھے تو ہم اسی پہ چل پڑتے ہیں بیسی کے لیے اس میں بھی رسوخ تب ہی آئے گا جب ہم خود ریسرچ کریں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے اور پھر حوالوں کے ساتھ جیسے قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ کیونکہ ہمیں باقی اسائنمنٹس میں بھی ریفرنسز لانے ہوتے ہیں پیر ریویڈ ایویڈنس بیسٹ اس میں ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن اس میں ہم لوگ وہ ایفرٹ نہیں لاتے ہیں تو جب تک وہ نہیں رائیں گے تو رسوخ نہیں آئے گا جزاک اللہ خیر پھر نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا عجر زائے نہیں ہوگا والذین یمسکون بالکتابی وَأَقَامُ السَّلَاةَ إِنَّا لَا نُدِیُ عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں پھر علم کی بات ہوگئی اور انہوں نے نماز قائم کی یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا عجر زائے نہیں کرتے پھر جہنم و نفاق سے برات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چالیس دن جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور امام کے ساتھ تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ پاتا رہا تو اس کے لئے دو براتیں ہیں ایک جہنم سے برات اور ایک نفاق سے برات پھر نماز قبر میں بندے کی حفاظت کرتی ہے میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف ہوتی ہے روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے زکاة اس کے بائیں طرف ہوتی ہے اور دیگر نیک کام صدقہ نماز وغیرہ یعنی نوافل وغیرہ چاہے ہیں لوگوں سے اچھائی کرنا اس کے پاؤں کے پاس سے ہوتے ہیں سو اس کے سر کے پاس کی طرف سے آئے جاتا ہے یعنی کوئی بلا آتی ہے مسئیبت آتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں تو قبر میں بھی بندے کی حفاظت ہوتی ہے قیامت کے دن چمکدار نور ہوگا ان کے لئے جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں ان کے لئے مکمل نور کی خوشخبری ہے قیامت کے دن آنکھیں تھنڈی کرنے کا باعث ہوگی ابن القیم کہتے ہیں دنیا میں جس کی آنکھیں اپنی نماز کے ساتھ تھنڈی ہوں گی آخرت میں اسی کی آنکھیں اپنے رب کے قرب سے تھنڈی ہوں گی اللہ پھر وہی دیدار سے تھنڈک پائے گا اگر دنیا میں ملاقات کے وقت کوئی سکون نہیں نماز پڑھ کے ملا تو وہاں کیا ملے گا وضو اور سجدوں کی وجہ سے آزا کی چمک اور روشنی ہوگی آپ نے فرمایا اس دن میرے امتیوں کے پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے آزا چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتی وہ فرمایا جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لئے قیامت کے دن روشنی دلیل اور نجات کا باعث بن جائے گی نمازوں کی کسرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی ایک شخص کو آپ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں فرمایا کچھ اور اس نے کہا بس یہی تو آپ نے فرمایا اپنے معاملے میں سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو یعنی سجدے زیادہ کروگے تو پھر وہاں حاصل ہوگا وہ جو تم چاہتے ہو آگ سے بچانے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑی یعنی فجر اور اثر کی ان کی پابندی کی فجر کے وقت لوگ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں تو رہ جاتی ہے اور اثر کے وقت واپس آ رہے ہوتے ہیں تو رہ جاتی ہے پھر سجدے کے نشانات پر آگ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکالنا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے عبادت کے ساتھ جو اور غلط کام کی اس بناب میں انہیں سزا مل رہی ہے لیکن انہیں کہا جائے کہ نکال لیں فرشتے انہیں سجدے کے نشانات سے پہچان کر دوزخ سے نکال لیں گے اللہ نے آگ پر حرام کیا کہ وہ سجدے کے نشانوں کو کھائے پس وہ انہیں آگ سے نکال لیں گے جہنم کی آگ ابن آدم کے تمام حصوں کو کھا جائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے نماز خائم کرے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے نماز کو زائع نہ کرنے والے سے جنت کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کر دی ہیں جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو زائع نہ کرے اور نہ ان کا حق معمولی سمجھے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں چاہے تو اسے سزا دے چاہے تو معاف کر دے نماز کے رکوع اور سجود اور اوقات کا دھیان رکھنے والوں کے لئے جنت کا وعدہ ہے نمازوں کی کسرت سے انسان شہادت کے درجے سے بھی آگے نکل جاتا ہے دیکھیں نا من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین تو صدیقین کے درجے کو انسان پہن جاتا ہے کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس سے انسان اپنی سچائی کو ثابت کرتا ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ قبیلہ قضاء کے ایک خاندان بلی کے دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جب ہی ریسنٹلی ہم نے پڑھا ہے یمن کا قبیلہ تھا نا بنو ازرہ اور بنو القین اور بلی ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے بعد ایک سال مزید زندہ رہا طلح بن عباد اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا ایک سال بعد انتقال ہوا ہے اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے مجھے اس میں بہت تعجب ہوا صبح کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد رمضان کی روزیں نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی چھ ہزار اور اتنی اتنی زیادہ رکھتے نہیں پڑی تو جس کی نمازیں زیادہ اس کا جنت میں داخلہ بھی پہلے وی آئی پیز ہیں نا ایسے لوگ اور جو نوافل اور سنتیں اور یہ سب ادا کرتے ہوں تو نمازوں کے پوائنٹس بڑھانے کی پکر کریں جنت کے ہر دروازے سے لے جانے کا باعث عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا نہیں میں قسم کھاتا ہوں پھر نیچے اتر گئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ بے شک جس نے پانچ نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا اور کبیرہ گناہ کیا والدین کی نا فرمانی اللہ کے ساتھ شرک کرنا جان کا قتل کرنا پاک دامن عورت پر زنا کی تعمت لگانا یتیم کا مال کھانا جنگ سے باگنا سود کھانا خوبصورت بالا خانوں کا حصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے دنیا میں جسے گلاس کے ہوتے ہیں گلاسہ اسے ایک دہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے تو اس کے لیے خوبصورت محلات ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک اچھا گھر لینے کے لیے ایک اچھا کانڈو لینے کے لیے جسے خوب دھوپ آتی ہو روشنی بھی بہت ہو وات اوپر ٹاپ پر ہو لوگ دن اور رات کی دو دو جابز کرتے ہیں راتوں کی نید قربان کر کے بھی جاب کرتے ہیں تو یہ دنیا کے گھر کی قیمت ہے تو جنت کے گھر کی بھی کوئی قیمت ہے نا بالا خانوں کی بات ہو رہی تھی تو لوکیشن کے لحاظ سے جو بہت چھوٹے چھوٹے سٹوڈیوز 300-400 سکوئر فیٹ which is a very very small room اگر پرائم ایریا میں ہے کسی ڈاؤن ٹاؤن میں ہے تو اس کی قیمت بلینز میں ہوگی سبربز میں اگر وہی چیز ہو تو نسبتاً کم میں مل جائے گی تو جنت کا ویو اور وہ ساری چیزیں ہم ذہن میں رکھیں اور پھر بالا خانے کی قیمت اچھی بات اور کھانا کھلانا اور لوگ جو برات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کیلئے نماز اب جہاں کھانا کھلانے کی بات ہے نا تو ہم سب خواتین جو پکاتی ہیں اور کھلاتی ہیں وہ اس چیز کو اگر ذہن میں رکھ کے کریں تو ماتے پہ بھل نہ آئے اور مو سے کوئی بات نہ نکلے ورنہ ہم کیا کرتے ہیں پکایا بھی رہے ہوتے ہیں اور سارا وقت بول بھی رہے ہوتے ہیں اور برطن لگاتے ہوئے اٹھا اٹھا کے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی عجر کمانا کوئی بھی چیز حاصل کرنا آسان تو نہیں نا تو بے سبری سے ہم سب کو جیند آیا کرنے تو کیوں نہ ہم اس چیز کو نیت میں رکھ کے یہ حدیث کچن میں لگی ہونی چاہیے جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی سب باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے تو ایک بددو نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں کیا کرنا ہے کچن میں اچھی بات کرنی ہے کھانا خوشی سے کھلانا ہے اور جب رات کو سب گھر والے سو رہے ہوں تو نماز کے لیے چھپکے سے اٹھ جانا ہے دنیا میں اگر گھر نہیں بھی تو وہاں شوق پورا ہو جائے گا اور یہ تو جتنا مرضی بڑا گھر بنا لے جانا ہی جانا ہاتھ سے نکلنا ہی نکلنا ہے آپ نے دیکھو کہ ماں باپ محنت کر کر کے گھر بناتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں تو بچے ان کو اور ڈھو میں چھوڑاتے ہیں اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں ان گھروں کی تو یہ حقیقت ہے جن کے لیے ہم ساری زندگی کام کرتے ہیں اور اس گھر کے لیے ہم محنت نہیں کرتے ہیں نماز سے ایک حصہ ہے باقی دو کام تو روز ہی کر رہے ہیں نا ان کو اچھا کر لیتے ہیں خوشی سے کر لیتے ہیں جنت میں بلند درجات کا باعث ہے نماز مخارق کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے ارادے سے نکلے جب ہم مقام ربزہ میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم آگے چلو اور میں خود پیچھے رہ گیا میں اب ازر کی خدمت میں حاضر ہوا رضی اللہ عنہ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے میں نے ان کو طویل قیام اور کسرت سے رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے اس جیس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے بہتر سے بہتر میں کوئی کمی نہیں کرتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے تو جنت میں اونچے سے اونچے درجات سجدوں کی کسرت سے ہیں نماز سے درجوں کی بلندی مادان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام صوبان سے ملا اور میں نے ارس کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں تو وہ خاموش رہے پھر میں نے پوچھا تو وہ خاموش رہے پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لئے سجدوں کی کسرت لازم ہے تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں ایک گریڈ میں اضافہ اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں پھر نماز جہنم سے نکل بانے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے میں جتنا تقاضہ اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اس وقت مومن جب باہر سے کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ سے جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے صرف انہیں نجات ملی ہے اور باقی سارے دوست چلے گئے جہنم میں تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے انہیں دوزخ سے نجات عطا کر تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک دینار برابر ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لاؤ اور اللہ ان کے چہروں کو آگ پر حرام کر دے گا وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کچھ تو قدموں تک غائب ہوں گے اور کچھ نسپرنڈلی تک دوزخ پہ ہوں گے جنہیں وہ پہچان لیں گے انہیں وہاں سے نکال لائیں گے پھر واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں نسپ دینار کے برابر ایمانوں سے بھی نکال لاؤ تو جس کو وہ پہچانتے ہوں گے نکال لائیں گے پھر جب واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ چنانچہ وہ جنہیں پہچانیں گے انہیں وہاں سے نکال لائیں گے ابو سعید نے کہا اگر میری تصدیق نہیں تم کرتے تو یہ آیت پڑھو بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دے گا یعنی اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے جہنم سے بالاخر نکال لے گا لیکن جہنم سے نکالے کون جائیں گے جن کے چہروں پر جن کے آزائے نماز پر نشان ہوں گے یعنی کہ دنیا میں نشان پڑے تو تب ہی لیکن وہ ان آزائے کے چمکنے سے پہچانے جائیں گے کہ اچھا یہ نمازی لوگ ہی ہیں تو یہ تھے نماز پڑھنے کے فائدے آپ کو ان میں سے کون سا فائدہ بہت دل کو لگا استاذہ ابھی یہ جو لاس بات ابھی کی جو جہنم سے نکلوانے کا ذریعہ ہے تو یہی مجھے ذہن میں آرہا تھا کہ اچھے دوستوں کی کتنی اہمیت ہے کہ وہاں پہ بھی وہی کام آئیں گے کہ اگر جن کے ساتھ ہم نے ملکے قرآن پڑھا یا نماز پڑھی یا جو ہمیں اس حوالے سے جانیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو وہی دوست کام آئیں گے وہاں پہ بھی خوبصورت بالا خانوں کی یہ بات کی گئی اس میں بڑا امیت کو اچھا لگا خوبصورت بالا خانوں اور پہت پڑھنا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا وہاں بھی اپارٹمنٹ سی ہوں گی بالا خانے سے اپارٹمنٹ کا تصور آتا ہے اگر آپ کو سبندر کے کنارے گھر ملے اور زمین پر فسٹ فلور میں ملے تو کیسا لگے گا سبندر کے کنارے گھر ہو لیکن گراؤنڈ فلور پہ ہے ویو نہیں ہے اور جنت میں نہرے ہوں گی تو ان کا ویو کہاں سے اچھا ہوگا پھر تو بالا خانہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جنت چھن جائے گی اور آپ کو اپارٹمنٹ میں بھی دیا جائے گا یہ نہیں دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے ایک گھر یہاں ہے ایک گھر وہاں ہے کوئی گھر کسی طرح اچھا ہے اور کوئی گھر کسی طرح اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو سبندر کے کنارے اچھے بیو والے اپارٹمنٹس لے رکھے ہیں کچھ دن سبندر کا نظارہ کرتے رہیں سورج کے چڑھنے اترنے کے نظارے دیکھیں دنیا میں تو یہ کانسٹ بڑی جلدی سمجھ میں آتا ہے لیکن آخرت میں بس ہمارا دن اقدام بس تنگ ہو جاتا ہے یعنی وہاں جنت جس کی وسط زمین و آسمان کے برابر ہے وہ تو ہے ہی لیکن اس میں اوپر تک بھی ہوں گے آپ کے رہنے کی جگہ ٹاپ پر بھی مجھے یہ اچھا لگا کہ نمازوں کی قسرت سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں گے یہ بات بہت اچھی لگی کہ فرشتے ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں ہماری مغفرت کی اگر ہم نماز کے بعد ذکر کریں یا دوسری نماز کا انتظار کریں کیونکہ بہت سے لوگ نماز کے فوراً بات اٹھنے کی کرتے ہیں دوسرا سلام ہارڈلی پورا ہوتا ہے کہ بس جانمہ جانے لگتے ہیں نئی بات میں علم میں آئی وہ یہ کہ جمعہ کے دن اگر ہم اثر سے لے کے مغرد تک ایک اعتقاف ہم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اگر ہم چاہیں تو کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جمعہ کی نماز سے لے کے اثر تک آپ دعائیں کریں وہی وقت قبولیت کا ہوتا ہے نمازی جنت کے ہر دروازے سے جائے گا پہلے تو یہ سناوا تھا پڑا بھی تھا کہ روزہ رکھنے والا جنت کے جس دروازے سے نہیں وہ اریان ہے او کے وہ اریان ہے اکرام نئے سامل کا